اس پروگرام کے اخراجات جو اس میں اور منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گے آپ اسے کتنے لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں لیکن اس وقت میں خود اپنا ہاتھ اوپر نہیں کروں گی آپ جانتے ہیں کہ میری منسٹری پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن میں پہلے کی نزوت کم کام کرتی ہوں کیونکہ میں بے جا مشکت نہیں کرتی بلکہ اکلمندی سے کام کرتی ہوں آمین ہم سب مریم اور مارتھا کی کہانی سے واقف ہیں مرتھا کام کر رہی تھی اور مریم مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کام کر رہی تھی جب تک کہ یسو وہاں نہیں آیا اور وہ فوراں اس کے پاس پیچ گئی کیونکہ اس کے پاس موقع تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی میں حیران ہوتی ہوں آپ میں سے کتنے لوگ میری طرح ہیں جیسے میں ہوا کرتی تھی آپ کو کام کی اس قدر عادت ہے کہ آپ زندگی کی اہم چیزیں کھوتے جا رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس قدر مصروف رہے کہ آپ کے بچے تقریباً جوان ہو چکے ہیں اور آپ انہیں زیادہ نہیں جانتے ہیں جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بن سکا ہوگا تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے کیونکہ آپ ان کے والدین ہیں تو اس تعلق کا آغاز ایک دم سے نہیں ہو جاتا آپ کو یہ تعلقات بنانے میں اور تعلقات کے لیے کیس درکار ہے اور وہ ہے وقت تعلقات بنانے کا انہیں سار اس پر نہیں کہ آپ نے بچوں کے لیے کیا کچھ کیا یا ان کے لیے کیا خریدا تعلقات بنانے کا انہیں سار ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ہے ان کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا آپ نے ایسے شخص سے شادی کی جسے آپ بلکل بھی نہیں جانتی پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جا پہنچیں کیا آپ روزانہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ ہنس سکیں آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہنسی دباؤ کو کم کرتی ہے شاید ہی کسی بھی دباؤ سے بہتر ہے جو آپ دباؤ کم کرنے کے لیے کھاتے ہیں کیا آپ اس لیے تنہا ہیں وہ صرف آپ کو حکمت دے گا اور آپ کو فضل دے گا اور آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ یہ ضروری تبدیلیں اپنی زندگی میں لاسکیں کل رات میں نے بتایا تھا کہ کام کی زیادتی سے ایک مرتبہ میں تقریباً نیچے گر گئی تھی اور اس قدر محنت کی کہ اپنی زندگی میں تقریباً تین مرتبہ خود کو بیمار کر لیا جب آپ بیماری کے حد کو چھولیں تو اسے چھٹکارہ پانے کے لیے دو ہفتے کی چھٹیاں کافی نہیں ہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے طویل وقت چاہیے تو اب یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی پہلی زندگی کی نسبت اب زیادہ بہتر محسوس کرتی ہوں اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میں نے دعا کیا اور خدا نے ایک دم سے سب ٹھیک کر دیا حقیقت میں مجھے بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑی کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز میں نے کی کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا تاکہ جان سکوں کہ کون سی چیزیں میرا سکون برباد کرتی ہیں کن طریقوں سے شیطان میرا اپنان مجھ سے چھین رہا تھا ایک مثال یہ تھی کہ جلد بازی کرنا جب میں جلد بازی کرتی ہوں اور اگر میرا برطاؤ ٹھیک نہیں تو پاک روک پھل میری زندگی سے نظر نہیں آئے گا جب تک آپ کسی پھل کو نچوڑتے نہیں تب تک آپ نہیں جان پاتے کہ پھل کرس کیسا ہے نچوڑنے کا کام جلدی نہیں ہو سکتا جلدی 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 ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا تو ہم کسی چیز کو کاٹ سکتے ہیں یا پھر رات کو ہی پہلے ساری تیاری کرنے ایک چیز جو میں اب ہمیشہ کرتی ہوں کہ اگر مجھے پتا ہے کہ کل صبح میرے پاس وقت بہت کم ہوگا یعنی اگر مجھے جلدی نکلنا ہے تو میں ہمیشہ ایک رات پہلے فیصلہ کرتی ہوں کہ کیا پہننا ہے تو اسے باہر رکھوں اور اس کے ساتھ پہننے کے لیے زیورات تیار رکھوں آمین اسی طرح اور بہت کچھ کر سکتے ہیں بچوں کا دوپہر کا کھانا آپ کو تیار کرنے یا ان سے تیار کروانا بہت سے کام ہیں جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں افسیوں پانچوہ باپ اور سولوی آیت میری پسندیدہ آیت میں سے ایک ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو اپنی زندگی پر غور سے دھیان کرو جب واپس گھر جائیں گے تو کیا آپ پندرہ سے تیس منٹ لیں گے شاید دوپہر کو کسی جگہ پر جہاں پر صرف اور صرف آپ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کیا آپ اپنی زندگی کی جانچ کریں گے سنیے صرف یہاں آ کر نہ بیٹھیں اور مجھے نہ دیکھیں یا صرف میری باتیں نہ سنیں بلکہ عمل کریں گھر جا کر اپنی زندگی پر کچھ غور کریں اور سوچیں کیا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کیا میں اپنی زندگی میں وہ کر رہی ہوں جو خدا نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے کیا میں غیر مستحقم زندگی گزار رہی ہوں حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت یہ سب نہیں کر سکتی تو اب ہی وقت ہے جب آپ کو خود کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے تو اسی وقت یہ بھی سمجھیں کہ یہی وقت ہے کہ آپ کو اپنے اوپر سرمایہ کاری کرنی ہے یہی وقت ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے کاٹ ڈالیں جو اچھا پھل پیدا نہیں کر رہی لیکن غور کریں کہ کس طرح چلتے ہیں با مقصد لائق اور کامل زندگی بسر کریں نادان اور بے اکل لوگوں کی طرح نہیں بلکہ دانہ سمجھدار اور ذہن لوگوں کی طرح اپنے وقت کا بہترین استعمال ہر موقع سے فائدہ اٹھانے والے کیونکہ دن برے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ میری خدمت پہلے سے بہت زیادہ پھیل چکی ہم دنیا میں تقریباً دو اتہائی یعنی تریاسی زبانوں میں اپنی نشویات چلا رہے ہیں لیکن میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنے زیادہ مواقع ہیں اور میں بے جا مشکت سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے کام کر رہی ہوں بہت سے لوگ میری مدد کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیشہ ویسا نہیں کرتے جیسا میں چاہتی ہوں کہ وہ کریں لیکن یہ میرے لئے بہترین ہے کہ وہ میرے دباؤ کو کم کریں اور مجھے شکایت کا کم موقع دیں یا پھر میں اسرار کرتی ہوں کہ میں یہ سب کام خود ہی کرتی رہوں تاکہ سب کام میری طریقے سے ہو میں باقائدگی سے چھٹیاں لیتی ہوں میں ہر وقت کام نہیں کرتی کام 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 میں نے یہ جان لیا ہے کہ چاہے میں کتنی بھی محنت کر لو کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیا کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہے میرا مطلب ہے چاہے میں چطرہ بھی کام کر لو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو پھر مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت کام ہی نہ کرتی رہوں کیونکہ خدا نے مسیح میں ہمارے لئے جو کیا اس نے یہ کیا میری بات اور سے سنیں خدا نے مسیح میں ہمارے لئے جو کیا اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں زندگی دے دی اور اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم اور کچھ نہیں بس ہر وقت کام کرتے ہیں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو ابھی کچھ اور محنت کی ضرورت ہے لیکن آپ جانتے ہیں ہم دونوں لحاظ سے ہمیشہ غیر متوازن رہتے ہیں دباؤ ختم کرنے کے پانچ طریقے کندہ جھٹکنے کے طریقے کی مشک کریں گے اور سیکھیں گے کہ کندہ جھٹکنے کا طریقہ علاج کیسے کریں میرے بیچے نے مجھے کافی بنانے کا نیا برطن دیا اور یہ تقریباً سارے ہی کام کرتا ہے سوائے اس کے کہ کافی ڈالتے ہوئے جہاں سے کافی گر رہی ہے اسے نیچے رکھیں یہ والا کام نہیں کرتا اور یہ خود سے فلٹر نہیں ڈالتا آپ چاہیں تو فلٹر کو ہر وقت لگا رہنے دیں لیکن مجھے ایسا کرنا پسند نہیں اگر آپ کاغذی فلٹر سمال کرتے ہیں تو آپ کو خود ڈالنا پڑے گا یہ کافی کو پیس دیتا ہے یہ سب کام کرتا ہے اور کمرے سے میں باہر کسی اور جگہ چلی گی یہ ایک بڑا برطن ہے کہنی کی ضرورت نہیں کہ جب میں واپس آئی تو وہاں پر لیکن اس صبح میرے پاس وقت بہت کم تا کہ اس جھنجڑ میں پڑتی میں نے اس کی طرف دیکھا اور صحب بتاؤں تو مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا اور میں بس یہی کندھا جھٹک کر طریقہ علاج ہے آمین اب میں نے وہ جگہ صاف کی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ بہت زیادہ سگھڑ بننے میں ذہہ کیا کسی کو معلوم ہے کہ سگھڑ عورت ہونا کیا ہے ٹھیکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام کے لئے تیار رہنا جو میں نہیں کر سکتی ان چیزوں کو کابو نہ کریں جو آپ کی اختیار میں نہیں ہے میری بیٹی اکثر کہتی ہے یہ جو ہے بس ہے اور جب وہ یہ کہتی ہے تو اس طرح کرتی ہے یہ واقعی آپ کی مدد کرے گا آئیں اس کی مشک کریں آپ کتنی پیارے لگیں گے ڈیو اسے مختلف انداز سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں متاثر نہیں ہوا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ متاثر نہیں تو آپ واقعی سے متاثر نہیں ہوں گے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا جسمانی اشارہ بھی ہوتا ہے میں تو متاثر نہیں ہوں یہی کندھا جھٹک طریقہ علاج ہے کہ میں اس بات کو سر پر سوار نہیں کروں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خیال نہیں رکھتے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریشانی جھٹک رہے ہیں سنیے یاد رکھیں خدا اس وقت تک ہماری پرواہ نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنی فکر اپنی ساری فکر تمام تحفظات ہمیشہ کیلئے اس پر نہ ڈال دیں کیونکہ اسے ہماری فکر ہے دوسری چیز جس کے آپ مشک کر سکتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار میں رہیں دباؤ ختم کرنے کے پانچ طریقے کندھا جھٹک طریقہ علاج دوسرا اپنے دائرہ کار میں رہنا اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم کبھی کوئی تھوڑا سا بھی مشکل کام نہیں کریں گے بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی حد پہچانے اور اس کی قدر کریں یعنی آپ وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں جو ٹھیک سے نہیں کر سکتے آمین آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر گندگی ہوگی اگر میں گھر جا کر علماری ٹھیک کرنے کی کوشش کروں یا پھر بہت ہی شاندار قسم کا میٹھا کھانا بناو جی کچھ سال پہلے تک یہ میرا مسئلہ تھا میں نے سوچا کہ اب میں عام طریقے سے کام کروں گی یعنی بعض اوقات جب بہت سی عبادات کروانے کے بعد یا مسلسل کام کے بعد یا پھر اس طرح کہیں کہ یہ میرے لئے اچھا نہیں کہ میں ہر وقت بہت زیادہ روحانی بنی رہوں مجھے عام حالت میں بھی رہنے کی ضرورت ہے اور جب مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو اور میں نے حد سے زیادہ روحانی خوراک کھا لی ہو تو اکثر میں بہت زیادہ گھرے لو قسم کی بن جاتی ہوں جو کہ صرف مزاق ہے لیکن میں ایسی نہیں ہوں یہ میری پسند کی چیز نہیں ہے میں نے کھانوں کی ترقیب والی کتاب لی اور آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ میں نے مرچ مسالوں پر کتنا پیسہ خرج کیا ہے میرے پاس ہر قسم کے مسالہ جات ہیں جن کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں اور میری بیچی کہتی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا کیا کریں گی میں کھانے بنانے کا آغاز کروں گی یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور میں اس سے لطفاندوز ہوں گی یہ اچھا ہوگا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اور ڈیو کے لیے بام مشلی کا سالن بناؤں گی کیونکہ ہمیں بام مشلی کا سالن بہت پسند تھا اور اسے بنانا بھی آسان ہے نوڈلز سوپ یا پنیر کی طرح یہ بنانا مشکل نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ سالن گوند بن گیا اور یہ بہت برا تھا آپ جانتے ہیں وہ سارے مسالے علماری میں ہی ہیں اور میں پھر سے اپنے سہولت کے حلقے میں واپس آگئی جو میں کر سکتی تھی کیونکہ میں ایسا کر سکتی ہوں اور مجھے کچھ وقتیں کی ضرورت ہے لیکن یہ وہ کام ہے جو میں آسانی سے کر سکتی ہوں یہاں سامنے کھڑے ہونے میں مجھے کوئی گھبرات نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کی وجہ سے میں بالکل بھی نروس ہوں یہ کام میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مجھے کیک بنانا ہو یا انہیں کچھ پکا کر دینا ہو یا دیو کو نیکر بنا کر دینا ہو میں دباؤ کا شکارہ ہو جاؤں گی بھیانک خواب لیکن اپنی سہولت کے دائرہ کار میں رہے اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ موازدہ کرنا ہے اوہ خدایہ یہ کس قدر دباؤ کا باعث ہے لیکن ہم سوچتے ہیں چونکہ دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ چاہے کوئی کسی طرح کا بھی کام کر رہا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی تمام لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے تب اگر آپ اپنے لئے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنی ساری زندگی وہی کام کر دے رہنا پڑے گا جو آپ کو ناغوار اور ناپسند لگتے ہیں اور آپ برا محسوس کریں گے کیونکہ آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا اور وہ کام آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے آمین تیسرا طریقہ جو کام آپ کے لئے فائدہ من ثابت نہیں ہو رہے اپنے معمول میں سے وہ کام نکال دے اس طرح شاید آپ کو مزید آدھا گھنٹہ مل جائے جو آپ اپنی ذات پر صرف کر سکیں اپنے معمولات میں سے وہ تمام کام نکال دے جو آپ کے لئے فائدہ من ثابت نہیں ہو رہے کیا آپ کسی ایسی کمیٹی کی میٹنگ میں جو سوائے بحث اور تقرار کے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا خداوند رحم کر مجھے ایک چرچ کی کمیٹی یاد ہے جس کی میں کبھی میمبر تھی وہ ہمیشہ ہی تقرار اور بحث کرتے رہتے تھے کہ مرکزی دروازے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے یہ سب بیزار کرنے والا ہے آپ ایپ جوئی کرنے میں یا ایپ جوئی سننے میں کتنا وقت سرف کرتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کی ان کے مسائل کے مطالق شکایت سننے میں کتنا وقت سرف کرتے ہیں جبکہ انہیں ٹھیک کرنے میں بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہوتے وہ نہیں چاہتے وہ آپ کی مدد نہیں چاہتے ان کو حل نہیں چاہیے اور اگر آپ ان کو حل بتاتے ہیں تو پھر بھی انہیں حل نہیں چاہیے ہوتا آپ ٹی وی پر بیکار پروگرام دیکھنے میں کتنا وقت سرف کرتے ہیں یا پھر شاید دو گھنٹے بیکار میں صرف چینل بدلتے جانا لیکن دیکھنا کچھ بھی نہیں میں جانتی ہوں کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ریالیٹی شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں کیونکہ میں زندگی میں بہت تلک حالات کا سامنہ کر چکی ہوں شکریہ جب میں ٹی وی دیکھتی ہوں تو میں خیالی چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہوں مجھے تو پریوں کی کہانی چاہیے مجھے وہ دیکھنا ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بیٹھ کر کسی دوسرے خاندان کی لڑائی چھگڑا نہیں دیکھنا چاہتی تو شاید ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں مجھے ان سب باتوں سے نکلنے میں چالیس سال لگے چوتھا طریقہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کہیں کہ آپ چوتھے طریقے کو پسند نہیں کریں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں آپ اس کو پسند نہیں کریں گے کیونکہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے چوتھا طریقہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ورزش کرنا پوری دنیا میں دباؤ کم کرنے کے لیے ورزش بہترین طریقہ ہے سنیں ہماری جسم میں ایک چیز ہے جسے انڈروفین کہتے ہیں یہ اچھا احساس دلانے والے ہارمونز ہیں اور یہ اس وقت بڑھتے ہیں جب ہم ورزش کرتے ہیں انڈروفین سے ہمیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں اور ہماری فکر مندی کم ہو جاتی ہے ورزش سے آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے اور یہ دباؤ کا مقابلہ کرنے میں مددگار ہیں اگر آپ اتنی ورزش کرتے ہیں کہ پسینہ آ جائے تو آپ کے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور آپ کا بلیڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن نارمل اور کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور آپ کا مزاج بھی بہتر ہو جاتا ہے ہم دس سال پہلے میں نے جم جانا شروع کیا اور اب میں گھر میں ہی ورزش کرتی ہوں ہم نے اس کے لئے تربیت کار رکھا ہے اور ہم پانچ لوگ گھر پر ورزش کرتے ہیں ہمارے دو بچے ڈیو میں اور ہماری بہویں اور حال ہی میں بہار کے موسم میں میں نے چہل قدمی کو ورزش میں شامل کیا ہے اس لئے روزانہ ورزش کے علاوہ میں چار میل چلتی ہوں اس وقت میرا کولیسٹرول پچھلے پندرہ سال کی نزبت بہت ہی کم ہے سنیے میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کر رہی یا شاید کر رہی ہوں لیکن ہاں سچ یہ کہ میں ایسا کر رہی ہوں سچا ہی سے کہوں گی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری طرف دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانے والی ہوں مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ چہل قدمی کی وجہ سے میرے اندر عجیب سی طوانائی ہے چہل قدمی کی وجہ سے میرے اندر طوانائی کی جو مقدار ہے وہ میرے لیے چوکاں دینے والی ہے یہ آسان نہیں ہے میں پہاڑیوں پر چڑھتی ہوں یہ آسان نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں آپ وہ کنے جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی استاد ہوں اس لئے میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیلئے مددگار ہوگا آج اس دنیا میں بہت زیادہ دباؤ ہے اور پہلے زمانوں کی بنیزبت اب یہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے سوچیں جو چھوٹے چھوٹے آلات ہم اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے فون کے بغیر ٹوالٹ بھی نہیں جاتے سنیں کیا آپ میں سے کبھی کوئی ٹوالٹ جاتے ہوئے فون لینے واپس آیا ہے اس لئے کہ کوئی کال نہ آجائے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے دنیا نہیں بدلے گی اس کی مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور زیادہ اور بھی زیادہ اور اس طریقے کے ذریعے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ باقائدگی سے برزش کریں ایسا کریں جیسے آپ چاہیں لیجئے اب اور اب نمبر پانچ آرام کے لیے وقت نکالیں اور وہ کام کریں جو کرنا آپ پسند کرتے ہیں جی ہاں وہ کام کرنے کے لیے وقت نکالیں جس سے خوش ہوتے ہیں مختصر دورانیے کی تاتیلات لیں چاہیے دس منٹ کی یہ کیوں نہ ہو چھوٹے چھوٹے وقفیں لیں جیسا کہ دو پہر میں کافی کا کپ کچھ دیر بیچنے کے لیے وقت نکالیں مصروفے سے کچھ دیر جان چھوڑائیں کسی پور سکون جگہ جائیں چائے کا کپ پییں اور لطف اٹھائیں بیوٹی پالر جائے معمول بنائیں تاکہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ کام کر سکیں کسی طرح کچھ دیر کے لیے لوگوں سے دور ہو جائیں خوبصورت لگنے کے لیے آپ کی قدر تین یا چار سو روپے سے زیادہ ہے خوبصورت چیزوں کی طرف دیکھیں خودرتی نظارے کے لیے بہاں نکلیں وقت نکالیں کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں سانس لیں ارادتاً آرام کا احتمام کریں میں مقتصر طور پر کچھ بتانا چاہوں گی کچھ وقت لوں گی اور پھر اسے ختم کروں گی آج کل ہمارے لیے انتخاب کی بہتات کا مسئلہ ہے ایک چیز جو بہت زیادہ دباؤ کا باعث ہے کہ ہر چیز کی اتنی زیادہ اقسام ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت ایک عام اسٹور میں اٹھالیس ہزار سات سو پچاس قسم کی اشیاء ہیں اور دو سو اٹھائیس قسم کے تھنڈے سیریل ستاسٹھ قسم کے جو اور جو سے بنی ہوئی کھانے کی اشیاء ستاون قسم کے گرینولر جی ہاں کل ملا کر انہتیس قسم کے ایم اینڈ ایمز کل رات میں نے ٹی وی پر اشتیہار دیکھا ایک عورت اپنے شوہر کو پھلیوں کا ٹن لینے بھیج دی ہے کیا آپ نے دیکھا ہے ابلی ہوئی پھلیوں کی سترہ اقسام کی اشیاء ہیں باربی کیو والی پھلیاں گوشت والی پھلیاں بغیر گوشت والی پھلیاں اس وقت میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں جو پہلے نہیں تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی کپڑوں کی علماری سے میں یہ انتخاب نہ کر سکوں کہ کیا پہنوں نوجوانی میں مجھے کپڑوں کی انتخاب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا میری علماری میں کل ملا کر آٹھ جوڑے تھے دنوں کے حساب سے پیلا، نیلا اور سبز مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ کون سے جوتے پہنوں کیونکہ صرف دو ہی جوڑی تھے مجھے کوئی مشکل نہیں تھی کہ ٹی وی پر کیا دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت تین ہی چینلز ہوتے تھے اور اب پانچ سو ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کون سا دیکھوں لیکن سنیں دباؤ کا انتخاب آپ اپنی زندگی میں دباؤ کو کم کر سکتی ہیں اگر آپ یہ فیصلہ کن ارادہ کر لیں آپ میں سے کئی لوگوں کو مختلف فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور آپ بھی شاید سوچ سوچ کر خود کو اس کے لئے پاگل کر رکھا ہے سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر اوہ کہیں خدا کو کھو نہ دوں کہیں خدا کو کھو نہ دوں بہت سال پہلے خدا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اگر تم مجھے کھو بھی دو تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا آئیں خدا کی تعریف کریں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دباؤ کو کم کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم اس کی مدد کے لئے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں پہلا پترس پانچ میں باپ کی ساتھ میں آیت کے مطابق ہم اپنی ساری فکر اس پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے ہماری فکر ہے